موسیقی سلام علیکم ہمارا ہے لیکچر 4 از ایسا ہمارا ہے لیکچر 3 پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لیکچر 3 روائز کیا یا نہیں کیا جیسے میں آپ نے فرس لیکچر میں بھی سیکنڈ لیکچر میں شو میں بھی میں نے آپ کو سائی سٹیٹیجی بتائی تھی کہ ہم انشاءاللہ کس طرح آگے جائیں گے سو اے ان سٹارٹ اف ایری نیو لیکچر میں کچھ آپ سے ایم سی کیوز کرتا ہوں تو لیکچر 3 کے کچھ کوششنز ہیں جو آپ نے آنسر کرنے ہیں اور روی انجو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے جی بتائیں کہ لیکچر روائز کیا یا نہیں کیا کس نے کیا وے لیکچر روائز آپ کریں گے کروپ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں چلیں دیکھتے ہیں پھر ریڈی ہیں آجیں ڈیولمنٹ آف آئی فیرس یہ اپنے لاس لیکچر 3 میں پڑا تھا کہ آئی فیرس انٹرنیشنل فانیشنل پورٹنگ سٹینڈرڈز کیسے بنتے ہیں سٹینڈرز کیسے ڈسکس کی جاتے ہیں کس فورم پہ ڈسکس ہوتے ہیں تو کون بتائے گا مجھے ہاں جی 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 بولیں بولیں ہوئی بولا کرو یار کچھ کچھ بولیں کہ کمیونکیشن امپورٹنٹ ہے بولنا ہے کلاس میں آپ آئے میں آپ کلاس کو بہت ویسے لے کے چلیں گے آپ بھی بات کریں گے میں بھی بات کر رہا ہوں آپ کے کلیگ سن رہے ہیں آپ ان کو سن رہے ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو سن رہا ہوں سو یہ پیرامیڈز ہیں 3 ویرے آپ میں آپ کو سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں ہو documentation پیغے ہیں آپ کو سن رہے ہیں اوکے بتائیں جی گوڈ آہا آل رائٹ اوکے کافی حد تک ٹھیک بتایا آپ نے کافی حد تک آل موسٹ گوڈ دولمنٹ آف آئی فر ایس یا اس کو آپ کیسے سٹیجز آف آئی فر ایس کیسے بنتا ہے آپ نے بکل صحیح بتایا کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینرڈ بورڈ آئی اے ایس بی کی مین رسپونسبلیٹی میں آتا ہے کہ وہ جو بھی ایشیوز آتے ہیں ان کو ڈسکس کرے یا وہ ایشیوز ایگزیسٹن سٹینرڈ میں سے ہیں یا کوئی نئی چیز آئیئے ایس کے لیے نیا سٹینرڈ کی ضرورت ہے اب اکاؤنٹنگ سٹینرڈ کیا ہوتے ہیں آپ اکاؤنٹس میں جو بھی چیزیں آپ فار ایس جن پر اگر زہن میں لے آئے آج میں آپ کے لیے دراؤ بھی کروں گا انکم سٹینٹمنٹس ہم پڑھیں گے سٹینٹمنٹس فائنشل پوزیشن ان کے انداز جو جو بھی ہے اس کے اوپر اکاونٹنگ سٹینڈرڈ ہیں فکس ایسٹس فائزمپل بلڈنگ ہے لینڈ ہے ایکوپیمنٹس ہیں پروپٹی ہے گوڈویل ہے ان سب کے اوپر اکاونٹنگ سٹینڈرڈ ہیں اکاونٹنگ سٹینڈرڈ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کیسے اکاونٹ فور کریں سو ڈیویلیمنٹ آف اکاونٹنگ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ انٹریشل اکاونٹنگ سٹینڈر بورڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں سو سٹیجز آف آئی ایف ایس فرس ٹیج ہے کہ ڈسکرشن پیپر ڈی پی ڈی پی ایشو ہوتا ہے کوئی ایشو ہے اکاونٹنگ انٹریشل اکاونٹنگ سٹینڈرڈ پورڈ ڈی پی ایشو کرتا ہے ڈسکرشن پیپر سیکنڈ ہے ایکسپوئیر ڈرافٹ ڈسکرشن پیپر سے اگر چیز میمبرز جو ہیں پورے ورل میں وہ اگری کرتے ہیں ہاں یہ ایشو ہے یہ کاؤنٹنگ میں ایشو آ رہا ہے تو اس کو پھر ایک اپ گریڈ کرتے ہیں ایکسپوئیر ڈرافٹ ایکسپوئیر ڈرافٹ میں چیزیں اور سٹیم لائن ہوتی ہیں اور ایکسپوئیر ڈرافٹ کے بعد فائنل سٹیج ہے کہ وہ سٹینڈر بن جاتا ہے جی گیپ آپ بتائیں جو سیکنڈ رو میں بیٹھے ہیں جی آپ آپ بتائیں پلیز گیپ کا مطلب کیا ہے گیپ کیا چیز ہے گیپ is the abbreviation of what generally good account accepted generally accepted accounting principle practices good 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 generally accepted accounting principles کیا ہے گیپ تھوڑا سا گیپ کے بارے میں بتائیں اگر ہم ورڈ ڈیوز کرتے ہیں یوکے گیپ یو ایس گیپ پاک گیپ آپ سے کیا میننگ لیتے ہیں very good اب دیکھیں آپ نے لگ رہا ہے کہ آپ نے ایرویین اچھی کی ہے good یہ لگ رہا ہے فیل ہو رہا ہے کہ آپ پڑھ کے آئے تو برگو ٹھیک گیپ جو ہے جساں یوکے گیپ یو ایس گیپ کا مطلب ہے اکاؤنٹنگ اس کنٹری کا ہے فائنلوں میں پاکستان گیپ کہتا ہوں پاکستان گیپ کا مطلب ہے پاک گیپ کے اکاؤنٹنگ سٹینڈرز یہ ہیں اس جو پاکستان کیارتے ہیں جو شارتے ہیں جو انٹری آف چرٹر کانر پاکستان نے بنائے اس میں لوکال لاز انکوپریئٹ ہیں جب ہم بات کرتے ہیں یوکے گیپ یو ایس گیپ تو اس کا مطمئنگ تو یوکے گیپ ا جو ہوا ہوا لوچہ وہ فہن amel ہیں اجرین وی Lux лیتشت lی سیجئے یہ جھیج ہوا گریہ اس کو خ苗 دے ہیے جعری راہ ی فٹی جنرلی سیپ نکانلہ چیزی اکانلہ پر تزیی خ กلانلہ میں جیتی چیز شکار اکی اکیس بیum سے قالت ہے اکیونو جو اور رید پسند آرنینکی ، شکر چول کرتا ہے فرفیانا ری لیس اکیار simوبار سیگو کنینے وید مرسی طرححی کرceğiz بیسٹ کمپنی لاؤز یہ سٹوک چینج پاکستان اے سی سی پی سٹوک چینج لاؤز وہ رول بیسٹ ہوتے ہیں ان میں رولز مینشن ہوتے ہیں یہ کنسپچول ہیں یہ پرنسپل بیسٹ ہیں and we discussed qualitative characteristic of fs جیلوئی ہاں یہ ذرا بتائیں qualitative characteristic of fs کیا تھی جی یہ last row میں second پہ جو بیٹھ ہیں آپ آپ بتائیں پلیز qualitative characteristic کیا تھی good relevant reliable comparable very good یہ yes very good یہ ہم نے last three lectures میں ڈسکس کیا ہے اور important area تھا good مجھے feel ہے کہ feel ہوا کہ آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کچھ کچھ دوست ہمارے خاموش بیٹھے ہیں ان کی body language بتا رہی ہے کہ انہیں سمجھ تو آ رہی ہے لیکن وہ participate کام کرتے ہیں ضرور participate کریں کوئی اس میں آپ کو hesitate کرنے کی ضرورت نہیں ہے shy ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس level پہ ہیں ابھی یہ آپ کی grooming ہو رہی ہے آپ جس class میں بیٹھے ہیں آپ ابھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے اب یہ اب آپ ابھی بات کریں گے اپنی ڈسکشن کریں گے اپنے views بتائیں گے دوسروں کے views سنیں گے شیئرنگ کریں گے knowledge تو آپ جب practical life میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بہت assist کریں گے اچھی performance پہ کرنے پہ تو آپ please I hope کہ جو ہمارے اور colleagues ہیں آگے future میں جا کے وہ بھی ڈسکشن کریں گے right okay guys آجائیں آج ہمارا topic ہے introduction to published accounts introduction to published accounts یہ بتائیں کہ companies کونسی companies کے لیے mandatory ہے must ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے accounts produce کریں جی آہ اوکے میں آپ good جسا آپ بتا رہے ہیں companies جس میں public investment ہو companies جس میں public کا پیسہ ہو جو companies stock exchange میں listed ہو right ان کے لیے mandatory ہے ان کمپنی کے لیے پاکستان میں ان کمپنی کو limited کہتے ہیں کیا کہتا ہے limited جو بھی کمپنیز پاکستان کی کتنی stock exchanges ہیں three کراچی stock exchange lahore stock exchange islamabas stock exchange جو بھی company stocks exchange کے ساتھ لسٹڈ ہیں پاکستان میں registered ہیں انہیں limited کہتے ہیں angry limited mobiling limited zong limited you phone limited yes habib limited different کوئی بھی company ڈھا کے دیکھ لیں textile mills سی مٹ انڈسٹریز میں آئل میں منفیکش میں ہیں different companies یہ limited ہیں جو company limited ہیں this means they are registered with the stock exchange in pakistan UK میں ان company کو PLC پبلک limited company پی سار لگ جاتا ہے US میں ان کو INC کہتے ہیں incorporation کہتے ہیں تو آپ کے knowledge کے لیے یہ ذہن رکھیں جب آپ کبھی کوئی articles کوئی جنرل پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ABC INC company کا نام ہے let's see ABC ساتھ INC لکھا ان corporation تو آپ کے ذہن میں آنا چاہی ہے کہ یہ company US میں ریجسٹر ہے اگر کسی company ساتھ ABC PLC دکھا ہے this means UK and Europe even Middle East میں PLC چلتا ہے پاکستان میں جو companies stock chain کے ساتھ registered ہیں جن میں public کا پیسہ invest ہے جس میں آپ share buy اور sell کر سکتے ہیں انہیں limited کہتے ہیں ان companies کے لیے must ہے کہ وہ publish اپنے accounts year کے end پہ اپنے financial statements اپنے accounts publish کریں کس کے لیے users کے لیے جو investors ہیں پیسہ لگا کریں سو financial reporting and analysis میں knowledge of published accounts مست ہے کھئے financial reporting میں published accounts کا knowledge مست ہے سو ہمار topic یہ introduction to published accounts کنٹری ہم نے ڈسکس کی ہر کنٹری کپنی اکانٹنگ باڈی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں آپ balance sheet منا رہے ہیں balance sheet کا نیو نیو نیم آگیا statement of financial position لگن still people یہ use balance sheet لگن آپ کو because we fresh graduate ہوں گے آپ کو پتا ہونا آپ سے question interview ہوسکتا ہے what is the new name of balance sheet what is the new name of trading and profit and loss account so new name of balance sheet is statement of financial position new name of trading and profit and loss account is income statement comprehensive income statement so آپ یہاں balance sheet بنا رہے ہیں statement of financial position بنا رہے ہیں یا UK میں بنا رہے ہیں یا Australia میں بنا رہے ہیں تو اس کی جو man layout ہے وہ same ہے almost same ہوتا ہے لیکن کچھ local laws کی وعی سے کچھ چیز change ہو سکتی ہے اس لئے international accounting standards نے اس کو ایک ایسی شکل دیئے کہ پورے ورلڈ میں آپ کی financial statement جس میں آپ income statement statement of financial position statement of cash flow and notes اس کا format ایک یہ کیوں دیکھنے میں پڑھنے میں users کو آسانی ہو اس کو ریوائز کی ابھی international accounting standards 1 ہے ریوائز june 2011 latest سو آپ ایسے انٹرنیٹ میں جا کے IS 1 دیکھ سکتے ہیں کیا چیز ہے انٹرنیٹ میں آپ جاتے ہوں گے روز بیٹھتے ہوں گے فیس بک آپ نے روز کھولی ہوگی ٹویٹر پہ روز ہوں گے یہ کام تو روز کمپلیٹ سیٹ آف فائنسیل سٹیٹمنٹ کمپرائز اس اب یہ میں آپ پہ ہوں کہ کئی سٹیوننٹ ہم نے پوچھا ہمارے کئی کلیگز ہیں جو انڈسری میں انٹریوز لیتے ہیں انڈسری میں ہائے پوزیشن پہ ہیں کہتے ہیں ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی ڈگریز لیوی ہیں ہم ان سے سمپل پوچھتے ہیں فائنسیل سٹیٹمنٹ کئی اور وہ آنسر نہیں کر سکتے ہیں سو بڑا بیڈ امپریشن پڑتا ہے فائنسیل سٹیٹمنٹ کئی آپ سے میں لیچر ٹو پوچھا تھا کہ میں لیچی آپ انگرو میں کام کرتے ہیں انگرو گروپ پاکستان لیمٹیڈ اور میں آپ سے کہ دوں مجھے اپنی کمپنی کی فائنسیل سٹیٹمنٹ سے دیں تو آپ کیا مجھے دیں فائنسیل سٹیٹمنٹ میں یہ پانچ چیز آتی ہیں او سٹیٹمنٹ فائنسیل پوزیشن ایس ایس ایف پی اول نیم ایز بیلنس شیٹ اول نیم بیلنس سٹیٹمنٹ آف کش فلو اول نیم اس کش فلو سٹیٹمنٹ نیم اس سٹیٹمنٹ آف کش فلو سٹیٹمنٹ بیلنس کو نوٹ کمپنی اگر مینشن کھانٹنگ پولیسی چینج کیا نوٹ سٹیٹمنٹ اب یہ 5 تین سٹیٹمنٹ اور بی بی سٹیٹمنٹ آپ کو چیز مست آنی چاہیے کہ فائنشل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے آئی ہوب کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں اکمپلی سیٹ آف فائنشل سٹیٹمنٹ کمپرائز اس آئی جو لوگ کمپنی شیئر ہولڈر ہوتے ہیں آئی جن کے پاس زیادہ شیئر ہوتے ہیں اور یہ چیز کئی کمپنی اپنی نیٹ پہ دیتی ہیں اپنی ویب سیٹ پہ دیتی ہیں اگر آپ انگر ہوتے چلے جائے آپ کسی اور کمپنی کی کمپنی جو ریزیسٹر سٹاک شاہیے پاکستان میں پاکستان سے بہر اپنی ویب سیٹ پہ جائیں ایم بی مجھ شور کہ انہوں نے لاز او 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 اس 1 revised does not require the above titles to be used by companies it is likely in practice that many companies will continue to use the previous terms of balance sheet rather than statement of financial position and cash flow statement rather than statement of cash flow جی جو میں چیزیں بتائیں ہیں statement of financial position IS1 اس کو force نہیں کرتا لیکن اب بھی آپ دیکھیں جو latest accounting forms ہیں auditing forms ہیں جو آپ کی financial statements بنا رہی ہیں وہ اوپر top پہ لکھتی statement of financial position balance sheet نہیں لکھتی ہیں trading profit and loss account نہیں لکھتی وہ statement of compliance ہم لکھتی ہیں لیکن IS1 آپ کو force نہیں کرتا کہ آپ اس کو balance sheet کیجگہ statement of financial position لیکن آستہ آستہ وہ چیز ختم جائے گی کیونکہ آپ سب companies new terminologies new wording use کاری ہے اس میں IS 1 does not require many above titles to be used by companies it is likely in practice that many companies will continue جو کئی companies کو continue رکھا ہے کہ وہ previous terms جو balance sheet ہے rather than SFP cash flow statement rather statement of cash flow لیکن میں generally آپ کو ground reality بتاون practice industry کی بابتا ہوں people are using new terminologies right آپ experiment کر دیکھ لیں آپ جائیں کسی company کی website پہ اور وہاں پہ financial statement کو چک کر ہیں وار دیکھیں گو statement of financial position I don't think you will find balance sheet there ہاں کی old بنی مگی اس کو balance sheet لکھا گا new پہ statement of financial position اسی درہ cash flow statement rather than statement of cash flow statement of cash flow لکھاؤ گا اب میں جو important thing ہے کہ میں آپ کے لئے دراؤ کرتا ہوں statement of financial position یہ ایک دو چیز آپ کے لئے لئے دراؤ ہوں گی اور یہ important ہے آپ اس کو سمجھیں کیونکہ اس ہی پہ آگے financial reporting سٹیٹمنٹ آف یہ format ہے کہ سٹیٹمنٹ of financial position اس کا old name is ابھی ہم نے بات کیے old name is balance sheet good okay let's see کم پیگا آمیں X Y Z X Y Z group statement of financial position position as at chal all right یہ format میں بتا رہا ہوں آپ format آنا ضروری ہے یہ رپیز میں رکھ آپ یہاں پہ آگے آگے آپ کے headings میں لکھ رہتا assets یہاں پہ آپ پہ آگے current assets یہاں یہاں آگے 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 پہ total assets capital reserves یہ اب کیا آگے total equity yes all right تو یہ جگہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ آپ کی آئے جائیں گے non current non current liabilities یہ جگہ ڈگہ آگے اور last of ڈگہ ڈگہ آگے current liabilities it is total assets total equity sorry یہ آپ کی جو یہاں پہ all right تھوڑا سا page کم ہو گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں assets 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 investments investments intangibles intangibles یہ format important ہے میں اس لیے لیے ڈراؤ کر رہا ہوں کہ آپ آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈراؤ کریں format اگر آپ کو صحیحاں ڈراؤ کرنے آتا آپ کو چیزیں کہاں چیزیں پلیس ہوتی ہیں سو ریپورٹنگ میں فائنشل ریپورٹنگ میں بہت آسانی آپ کو رہے گی یہ یہاں پہ کوئی چیز ہے adjustments یہاں پہ آسانی ہوتی ہیں final figure یہاں پہ آئے گی final figure یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے سو یہ میں نے just as a example آپ کو بتایا ہے کہ یہ چیزیں assets میں آتی ہیں وہ depend کرتا ہے vary کرتا ہے nature of the industry property plant equipment intangible assets سارے fixed assets in other words fixed assets tangible and intangible ان کی location یہ جگہ right current assets میں کیا ہے inventories second name of inventory stock good trade receivables trade receivables debtors good and cash and cash and cash equivalent یہ سارے current assets آپ کے یہاں پہ آگئے کوئی اگر adjustment ہے جو بھی adjustment ہے this column is for adjustment اور یہ جو ہوتی ہے یہ جگہ یہ جگہ یہ فائنل فگر یہ ہے this is for adjustments کوئی بھی آپ نے adjustment کرنی ہے adjustment اور یہ column جو ہے فائنل فگر کے لیے یہاں سے adjust کر کے چیز یہاں پہ ہے for example یہ property plant ہے اس میں کسی کی ہنڈرڈ ہے یہاں پہ افصالیس depreciation ہے وہ کر کے فائنل فگر یہاں پہ آگئے similarly current assets ہیں ان سب کو آپ total یہاں پہ کر جاتے ہیں current assets یہاں پہ آگئے اور total ہو گئے یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے کیا کیا total assets کتنے ہو گئے وہ یہاں پہ آگئے 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 and then capital and reserves capital and reserves اس میں کیا آگئے گا capital and reserves میں share capital share capital return earnings return earnings return earnings اور کیا ہو گئے اور other components کوئی بھی other چیز relevant to equity یہ سب آگئے یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کا total دیا جائے گا یہاں پہ this is not double figure and then this is total equity یہ figure important ہے total equity یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہ آگئے ہیں statement of financial position balance sheet آپ کو اس کا layout format پتا ہونا چاہیے میں نے ایکسیمپل دیا کہ xyz group statement of financial position az 31 دسمبر 2012 assets سب سے اوپر assets اس کو fix assets بھی اس میں tangible intangible آگئے ہیں then current assets اور اس کو total assets آگئے ہیں yes capital and reserves اس میں آپ دکھیں share capital return and other equity total equity آپ کے پاس آگئے ہیں assets fixed assets current assets and capital and reserves آپ کے پاس total equity آگئے ہیں company کی total equity اب ہم کہتے ہیں non current liabilities میں non current liabilities میں آپ کہتے ہیں loans in fact long term loans long term borrowings or deferred taxation where deferred tax tax session یہ چیزیں یہاں پہ آگئے ہیں right total کر کے اس کا total یہاں پہ آگئے ہیں current liabilities میں کافی چیزیں آتی ہیں آپ کے payables آئیتے ہیں کونسے payables جو creditism ہم کہتے ہیں trades payable right آپ کے trade payables اور کے چیزیں دوستی ہیں آپ ہی short term borings دوستی ہیں short term borings see and uh uh current tax payable current tax payable short term providence آپ نے کوئی رکھی مئے ہیں short term providence یہ سب چیزیں یہاں پہ آگئے ہیں when the total یہاں آگیا ہے اور یہاں پہ جو چیزیں آئی جاپکی ہے this one یہ کیا ہے total equity & liabilities اور یہ ٹوٹل اور یہ ٹوٹل سیم ہونا چاہیے نون کررنٹ لیبیلٹیز اور کررنٹ لیبیلٹیز یہ یہ so this is all your layout format آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے this figure and this figure should be same اگر یہاں پہ 100 ہے تو balance sheet میں یہاں پہ بھی 100 ہوگا total assets equal to your reserves and non-crunch so آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی balance sheet statement of financial position اس کا first head ہے first head assets second current assets آپ کے total assets آگے third head ہے آپ کا capital and reserves and then non-crunch and current liabilities fourth non-crunch current liabilities اور 4B 4B آپ کر دیں اس کو current liabilities so statement of financial میں four heads one is assets second is current assets total assets آگے ہیں آپ کے total assets this is your total assets yes for example 100 ہیں capital and reserves یہ total یہاں پہ آگیا یہ نہیں ہے capital and reserves total یہ total equity آگیا non-crunch liabilities اور current liabilities اس کا total جو ہے وہ equal to 100 ہوگا تو یہ آپ کی balance sheet ایک ہو جاتے ہیں یہ balance sheet کا format ہے statement of financial position کا format ہے right good so i hope so i hope کہ آپ کو یہ format clear ہو گیا ہو گیا تو آپ نے یاد رکھنا statement of financial position میں جن کا accounting background نہیں ہے four heads ہیں balance sheet new name is statement of financial position first is asset آپ اس کو fixed assets بھی لکھ سکتے ہیں اس میں آپ کے fixed assets اور tangible assets اور intangible assets سارے آئیتے ہیں right second آگیا current assets اور ان کا total آگیا total assets bottom part of the balance sheet capital reserves and long term current liabilities and current liabilities non current liabilities جس کو آپ کے سنے long term right statement of changes equities statement of changes equity this is important as well اس کا format بھی آپ کو ثwada سمجھ جانا چیئی ہے same like this ہم اس کو آپ اوپر لکھیں گے x y z for example statement of changes statement of statement of changes statement of changes in equity 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 for the year ended 31st December 2012 یہ heading آگئے اور اس میں اس کا format اس نہ ہوگا کیا کیا ہوتا ہے changes in equity میں first stop کرلیں share capital share capital share capital share premium revaluation reserve return earnings total equity right یہ سب آپ یہاں دیکھ لیں اس کو روپیز یہ روپیز میں روپیز بیلنس بیلنس ہم کیا کر رہے ہیں 2012 بیلنس 2011 جو بھی بیلنسنگ فگر ہوگی وہ یہاں پہ آئے گی last year یہ ہماری opening بیلنس ہو جائے گا ایسی ہے نا total یہاں پہ آگئے اب آپ دیکھیں کوئی بھی چیز change ہوئی ہے اس کی changes یہاں پہ آئے جائیں گے آپ کا shape premium change ہوا کچھ بھی آپ نے change کیا ہے اس کو آپ change کر کے یہاں پہ لائیں گے اور ری سٹیٹڈ بیلنس اگر فرس کریں یہاں پہ آئے گا ری سٹیٹڈ بیلنس یہ شکر کیسے ری سٹیٹڈ ہوا let's see کوئی چیز آئی ہے changes in accounting policy prior year prior year error prior year prior year error ہم آگے پڑھیں گے اس کو کہ یہ کیسے ہوتی ہیں prior year errors اور اس کی ویسے return earnings میں کچھ changes آئی ہیں اور یہ یہ ری سٹیٹڈ بیلنس آگیا اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے ڈیویڈنس دی ہیں ڈیویڈنس ڈیویڈنس کان سے دی ہوں گے آپ نے return earnings سے right less ہو گیا ٹھیک یہ ڈیویڈنس آگا return earnings سے کیا ہے آپ نے ڈیویڈنس شیئر سے کیا ہے ڈیویڈنس ڈیویڈنس اف شیئر شیئر اس کیا پیٹل اف شیئر اس کیا پیٹل اف شیئر اس کیا پیٹل شیئے پریمیم ہوا ٹھیک یہ ٹوٹر کیشین فلو آپ کو کمپریہنسیو انکم سے پیسے آئے آئی ایس ہے کمپریہنسیو انکم آئی ایس میں ریٹین اینکس میں ایڈ ہو جائے گا ایڈ ریٹین اینکس ریویلیشن ریزر سے بھی آسکتا ہے اگر فرص کریں یہاں سے آیا ریٹین اینکس میں بھی آیا اور یہ بھی وہ کمپریہنسیو انکم لانے انکم سچیٹمنٹ میں آپ کو آیا اور آپ نے یہ پیسہ ٹرانسفر لیٹسی کیا ٹرانسفر ٹو ریٹین اینکس کچی چیز آپ نے ٹرانسفرڈ ٹرانسفر ٹو ریٹین اینکس ایڈ ریٹین اینکس کان سے آپ نے ریویلیشن ریزر سے ٹرانسفر کیا کدر یہاں پہ ایڈر نیل ٹھیک چیز آپ کی situation بیرے چیزت کریں ٹرانس ٹرانسفر ٹörper ٹرانس چیز آپ کو Entrepreneur دیہ چیز چیزت کریں یہ سیبری ایکوٹی کیا ہوتا ہے جو کمپنی کا اپنا پیسہ ہے ایکوٹی چینجز انسٹیٹمنٹ آف ایکوٹی اس کے اندر تقدیلی کیا ہی ہے پورے سال کے اندر ہول ائر میں کیا چینجز آئی ہے شیئر کیپیٹل آپ کی ایکوٹی ہے جس کیپیٹل نوبر شیئر پریمیس کا رائٹ ہے ری ویلیشن ریزرورز ری ویلیشن آپ نے کوئی ایسر اپنا ری ویلیو کیا ہے اس کی ویلیو پر یہ آگیا ریٹین اننکس جو آپ نے پورے ریٹین اننکس رکھی ہوئے ہیں آپ نے ڈیویڈنز دینے کے بعد بھی کی پیسے بچ گئے ہیں ریٹین اننکس so just make sure کہ at least اور بھی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں لیکن مہین چیزیں ہیں چینجز ان ایکوٹی کے 3 columns ہیں 4 columns ہیں total شیئر کیپیٹل شیئر پریمیم ری ویلیشن ریزرورز اور ریٹین اننکس and this is a total سب سے پہلے جو چینجز ان ایکوٹی کرتا ہے اوپننگ بیلنس اوپننگ بیلنس this is your اوپننگ بیلنس اوپننگ بیلنس اوپننگ بیلنس جو ہے وہ لے کے آتے ہیں یہ اوپننگ بیلنس آپ کا آگیا this is your اوپننگ بیلنس right prior year error کوئی ایسی error ہوئی ہے prior year اس کی ویے سے پہچھ رہا ہے نہیں یہ چیز اسرہ نہیں تھی اس میں اتنا ایکسپینس ہو گیا تھا تو جائی واتے ریٹین اننکس آپ کی لیسٹ ہو جائیں گے restated balance یہ آگیا گیا اگر کوئی prior year کی چینجز یا اکاونٹنگ پالیسیز کی چینج ہوئی ہے اس سے کوئی چینجز آئی ہے کسی بھی ایری میں اس کو آپ ایڈجیس کر لیں پھر آپ نے restated balance لیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے ڈیویڈنس دیا ہے کہاں سے دیا ہے return annum سے دیا ہوگا اگر دیا ہے یہاں سے تو یہاں سے آپ آؤٹ کر دیں issue of share capitals یہ آپ outflow ہے cash outflow out ہو رہا ہے cash outflow issue of share capitals آپ share capitals آپ نے issue کیا ہے cash inflow in company میں in ہوا cash inflow inflow and comprehensive income so this is just very simple format changes in equity اس format آپ سمجھیں دیکھیں اس کے بعد خود draw کریں پھر دوبرا draw کریں آپ کو format کا پتہ ہونا چاہیے format چیزیں کہاں place ہو رہی ہیں کیونکہ جب ہم آگے بات کریں گے standard discuss کریں گے اسی لیے میں اس کو خود draw کر رہو آپ کے لیے کہ آپ اس کو time لیں اور دیکھیں اب statement of financial position ہم نے یہ balance sheet ہے یہ ہم نے balance sheet کا format draw کیا آپ کے ذرے میں حقیق format ہونا چاہیے کہ balance sheet میں یہ چیز انکم کا format draw کرتے ہیں تو format آپ کو پتہ ہونا چاہیے format چیزیں کہاں place ہو رہی ہیں اس کا آپ کو اچھی idea ہونا چاہیے تاکہ جب ہم standard discuss کرتے ہیں جب ہم financial reporting کرتے ہیں تو آپ اگرم pick کر لیں گے یہ چیز وہاں پہ اس طرح ہے یہ چیز statement of financial position میں یہاں پہ آتی ہے یہ changes in equity میں آتی ہے right so this is important for you assets current assets total assets capital reserves total equity right and then non current liabilities یہ چیز آئے and this statement of changes in equity statement of changes in equity یہ generally پچھا جاتا ہے آپ format draw current change in equity کھو format draw کر دیا تو format آپ کو رہا ہے چیزیں کھاں پلیس ہو اندر ہے آپ کو financial accounting کا background ہے accounting standard کھو کھو تو آپ financial reporting بہت چیز لیں گے right introduction to published accounts IS1 presentation of financial statement requires that you prepare either a statement of comprehensive income showing total comprehensive income or an income statement showing the realized profit or loss for the period plus a statement showing other comprehensive income جو IS international accounting standard one ہے وہ require کرتا ہے کہ آپ یا صرف statement of comprehensive income show کر دیں وہ بنا دیں یا statement of comprehensive income showing total comprehensive income income option or option the profit and loss plus statement showing other comprehensive income financial statement statement or they can get kis na the x y group a x y z statement of comprehensive income for the year ended 31st December 2012 2012 yes rupees old name is trading and profit and loss account revenue cost of sales یہ آپ جو لگ پہلے accounting background رکھتے انہیں دیکھاؤ گا cost of sales aap آگیا یہ gross profit gross profit here it is this is your gross profit distribution costs costs less less administrative expensive expenses is is describe کریں یہ آگیا profits from operations Profit from operations یہ important figure ہے yes finance cost کوئی ہے وہ less ہوجائے گی یہاں پہ finance cost and if income ہے وہاں ہوجائے گی investment incomes profit before tax income tax آپ نے پہ کیا or corporation tax profit for the year for the year yes اب اس کے بعد یہ other comprehensive income میں پھر اس طرف آتا ہوں other comprehensive income یہ continuation اس کی income heading ہوجائے گی اس میں کیا ہے gain or loss loss on re-evaluation اس کو ہم سپری بنا سکتے ہیں اور exactly وہی چیز ہے یہاں پہ آگی figure gain or loss اگر gain add loss less ہو جائے گا yes loss do-suit gain or loss on share value This is Total Comprehensive Income For The Year Yes Statement of Comprehensive Income Right This is for example Old name is Trading and Profit and Loss Trading and Profit and Loss Account Right X, Y, Z Statement of Comprehensive Income This will be heading Revenue This is Revenue figure here Revenue means Sales Cost of Sales here Now in the Cost of Sales Head Style Opening Stock plus Closing Stock Less Cost of Good Sales This is Cost of Sales Gross Profit Distribution Cost Administrative Expenses Profit from Operations This figure is important Profit from Operations And then Finance Cost Less Investment Income Profit before Tax This is important Profit before Tax And then Income Tax Expense Income Tax Profit for the Year For the Year This figure is Profit for the Year Profit for the Year یہ یہاں پہ آگئی فگر یہ پیویس پیج ہے یہ ایک ہی پیج ہی ہیں میں پاس جگہ نہیں تھی لیکن ایک ہی پیج profit for the year آگیا یہاں پہ اب other comprehensive income یہ heading ہے یہ ہاراں heading gain and loss on revaluation gain ہے یہاں جاگا loss ہے تو یہ میناس جاگا Gain on loss on fair value through other comprehensive income. Gain here loss here. This figure plus minus this figure plus minus this figure becomes total comprehensive income for the year. This is the layout of your comprehensive income statement. Right. Exactly یہ یہ. سو آپ نے comprehensive income دیکھا آپ نے changes in equity کو دیکھا and use of SFP. سو میں آپ سے پوچھوں گا میں ایکسپیک کرتا ہوں کہ آپ خود گھر میں بیٹھ کے SFP کو draw کریں statement of financial position balance sheet کو draw کریں اسے آپ کے سامنے اور visualize کریں کہ balance sheet میں SFP میں کہاں کہاں کیا چیزی آتی ہے. Then آپ changes in equity دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے. Draw a statement of changes in equity. Then آپ statement of comprehensive income کو draw کریں. Proper. یہ important ہے آپ کو پتا ہوں چیزیں کہاں آ رہی ہیں. تو بہت آسانی رہ گی آپ کو آگے اس کو understand کرنے میں. Not for profit and public sector entities. Not for profit. کونسی organisation تھی ہیں. Not for profit organisations. کئی آپ کے right left میں NGO's ہیں. کئی organisation ہیں welfare trust ہیں. جو profit کے لئے کامنی کرتا ہے. Public sector entities like hospitals, government hospital, government schools, government organisations, public sectors. the main aim of not-for-profit and public sector entities are very different to those of profit-oriented entities. Obviously a profit-oriented organization like Engro, Mobilink, وہ profit-oriented organization ہے. دوسری طرف trust ہیں, NGOs ہیں, welfare trust ہیں, government colleges ہیں, government schools ہیں. ان کے ایم ہیں obviously فرق ہیں. Profit-oriented sectors , financial aim is to make profit and increase shareholders worth. Profit-oriented sector , financial aim is to make profit and increase shareholders worth, maximize maximization of shareholders wealth. This is the main aim of profit-oriented sector. Not-for-profit financial aim is to achieve value for money. Provide services. So ایک طرف not-for-profit organization ہے. اس کا financial aim ہے کہ achieve value for money. Value for money. Yes and provide services. لیکن ایک طرف profit-oriented, increase shareholders wealth, make profits. Profit-oriented sector, directors are accountable to shareholders. For example, Engro's directors, shareholders are accountable. Shareholders can ask them, what are you doing? Are you working good for the company? Are you working good for the company? And they have to retain and save rights shareholders. Mostly board of directors are through control. Profit-oriented, not-for-profit-oriented sector. Not-for-profit sector. Managers are accountable to trustee managers. Managers are accountable to trustee managers. Managers or managers are accountable to trustee managers. government and public. Profit-oriented sector. External finance freely available in the form of loans and share capital. A private company is freely available in the form of share capital and loans. But not-for-profit or public sector organization. Finance limited to donations. Government and subsidies. Not-for-profit organizations. or public organization. Donations dependent on the government. So, dear students, this is all about introduction to publish accounts. which we have studied today. Introduction to public accounts. I request you that please, let us see this a little bit, that we will study you, barbaba and keyword us, SFP. Comprehensive income or IS, we will use the word changes in equty, eis.� els les matters to this stuff. Whatever of them, they were here, changes in equty, Creative委 makers and I do not need to know how strong those пер differences couper and보다는 you, they had something that weren't today you'll get this homework do those things you have to enca pourquoi. Plan anhand country, Changes in equity and Comprehensive income ان کے فارمیٹس کو خود آپ ٹو تری ٹائم دکھیں گے ڈسکس کریں گے ویڈیولائز کریں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے اندر کون کسی چیزیں کھاں پلیس ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کو آگے لیکن انشاءاللہ چلیں گے سو اگین آئی ایڈو ہاپ کہ آپ گھر میں روائز کرتے ہیں گروپ ڈسکشن ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں کہوں بھائی آپ اس میں گروپ ڈسکشن ہو رہی ہیں گروپ ڈسکشن پتا چلا بہت ہو رہی ہیں لیکن کام کی نہیں ہو رہی ہیں اور بھی اور ہی ڈسکس ہو رہا ہے اور بھی ضرور چیزیں ڈسکس کریں لیکن گروپ ڈسکشن ریلیونٹ ہیں اپنے سجیکس کی بھی ڈسکس کریں فینینشل رپورٹنگ اینلسز کو آپس میں ففٹین ٹونٹی منٹس آف این آر ضرور ڈسکس کریں کوئی میں آپ کو ایٹ آرز کی ڈسکشن کرنے ہی نہیں کہہ رہا آپ جب سلسٹیڈی گار میں کر لیتے ہیں جب آپ لیکچس دوبارہ سن لیتے ہیں اور آپ بکس کنسل کر لیتے ہیں تھوڑا سا انٹرنیٹ سے انفرمیشن لیتے ہیں پلیز پلیز گو گروپ ڈسکشن آپ انجوائے کریں گے آپ اپنے پارٹنر کو ساتھی کو بھی کہیں بھئی میں نے یہ چیزیں کر لیے تم بھی کلو در ڈسکس کرتے ہیں چیزیں آہو در انٹردکشن تو پبلیش ڈسکس کرتے ہیں سبکوڑا دسکس کرتے ہیں کمپنینس میں انکم کرتے ہیں چینج اکٹوی کو کرتے ہیں جب آپ نے بھی تھوڑا پڑا ہوگا آپ کے فرینڈ نے بھی تھوڑا پڑا ہوئے اور رسیچ کی بھی جب دسکس کریں گے تو آپ کا ویسی لیول اوپر ہو جائے گا یہ آپ کر کے دیکھیں اور آپ فیل کریں گے کہ آپ خود بہتر فیل کر رہے ہیں اور this is one of the secret for getting good marks or for knowledge enhanced ہوگا اکے؟ یہاں سے ہماری در ہی چھنے شرکزہ ہمارے پر ایک در در ملویی اور ایم اگر آپ پہنچہ پر کے آئیں اور رویس کر کے آئیں کہ رویس کر کے آئیں گے رویس کر کے آئیں گے پڑ کے آئیں گے فانشال رسیل پورٹنگے آپ انجوئی کریں گے آگے ٹوپکس آگے جو آگے جو ایڈیو آ رہے ہیں ویرے پریکٹیکل آپ چیز دیکھیں اس میں سے بھی تک جو ہم نے پڑھا مجھ بتائیں کچھ چیز پریکٹیکل نہ ہو آپ نے فریمورک پڑھا ہے آپ کو پاس چل گیا اکاونٹنگ سٹینڈرز کیا ہے پرنسپل بیس کیا ہوتا ہے رول بیس کیا ہے کنسپچول فریمورک کیا ہے اکسٹینڈرز کیسے بنتے ہیں گیپ کیا چیز ہے بیسک اکاونٹنگ کنسپس کیا ہے پرودنس کیا ہے میٹریلٹی کیا ہے کنسٹنسی کیا ہے ٹھیک ہے گوئنگ کنسرن کیا ہے آپ کو آنی چاہیے یہ جو آج آپ نے پڑھا فارمیٹس آف فائنشل سٹینڈرز کیا ہے فائنشل سٹینڈرز کیا ہے تو یہ جو آج آپ نے پڑھا فائنشل سٹینڈرز کیا ہے اس لئے میں آپ کو ادوائز کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گروپ ڈسکشن کریں خود پڑھیں انٹرنیٹ پہ جائیں اور نوٹس بنائیں ساتھ ساتھ اکے شکریہ بہمچ اور سیو نیکس ٹائم سیو نیکس ٹائم